اسلام علیکم ویلکم بھائی آج میرے دوست اللہ حمد اللہ اور پھر دوبارہ بڑڈو بھائی کے پاس حاضر ہوئے ہیں میرے بھائی آج آپ کو نا میرے بھائی بڑڈو بھائی کے آج آپ کو شپیشل آج آفر ملنے والی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کا بہت انشاءاللہ یقیناً آپ کا دل خوش ہوگا میرے بھائی ویڈیو آپ نے مکمل آپ نے انجو تک آپ نے دیکھنے ہوگی کافی دوستوں کو میں نے ایسے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور بتاتا رہوں گا میں نے کہہ بھائی اگر جانور کسی سے بھی لینے ہونا پہلے دیکھ بال کے لیے آگریں اگر آپ وپاری سے لیں گے نا میرے بھی اگر روزی کے لیے جانور لینے ہونا جانور کبھی آپ کو سستہ نہیں ملے گا میرے بھی کیا یہاں پہ یہ نہیں ہے یہاں پہ وپاری آپ اپنی علاقے سے بھی چیک کر لیں اگر آپ وپاری سے ہاتھوں سے جانور لیں گے تو آپ کو اور وپاری ساتھوں کبھی بھی آپ کو کسی جگہ پہ بھی آپ کو ریٹ آپ کو مناسب نہیں ملے گا اسی لیے میں مالک کے آکے ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں مالک سے آپ کے ریٹ پوچھ کر آگے بتاؤں گا پوری جو ٹیل آپ کو بتاؤں گا اگر جانوار لینے ہیں نا ڈاؤں کو لوگوں سے جنور لیں جیسے یہ بڈو بھائی کڑا نا آپ اس سے رابطہ کریں کیونکہ یہ ان کے مالک ہے میرے بھائی کیونکہ ان کے اپنے جنور کے بریڈ ہے اب پیسہ بچائیں مناسب پیسوں میں کام کریں انشاءاللہ آپ کو روزی بھی ملے گی آپ کو ویکسین کے متعلق بھی پوچھ کے بتائیں گے پوری جیٹیل انشاءاللہ ان کے متعلق پوچھ کے آگے آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ نقصان اور دوکھے سے بچ سکیں اچھی چیت اور مناسب چیت یہاں سے آکے نہ آپ خرید سکتے ہیں باقی منٹیوں کے بھی آپ کا کہتے ہیں یار میں چکر لگوائے اگر بڈو بھائی کو کہتے ہیں بڈو بھائی آپ کے ساتھ جائے گا میرے بھی بڈو بھائی آپ کو انشاءاللہ مناسب خلید داری کرا گیا اگر ان کے جامرہ کو پسند نہیں آتے اگر یقینا مجھے امید ہے آپ کو ان کا ریجو پسند دے گا جامرہ بھی پسند باقی ان کے بیک کمر سے آپ کو پوری تفسیر آپ کو معلومات انشاءاللہ آپ کو پوچھ کے آگے بتاتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں بڈو بھائی الحمدللہ یوسف بھائی شکر ہے اچھا ماشاءاللہ بڈو بھائی اچھا آج الحمدللہ آپ نے مجھے بہت ایک اچھی ویڈیو بنا کے آپ کے دکھوارے مجھے بہت جامرہ پسند آرہے ہیں آپ نے ہمیں بلوایا کیا سمجھ کے آپ نے ہمیں بلوایا اس لئے یوسف بھائی آپ کو بلوایا ابھی تو رات کا ٹائم ہی ہونے والا کیونکہ کافی کالے آ رہی تھی دوستوں کی کال دیرہ غادی خان کے منڈی اور پرستو کے دن ناری فارم منڈی ہے وہ کالے کر رہے تھے آپ کے پاس کتنے جانوارے ہم نکلنے والے اپنے شہروں سے صحیح ہے آپ اس حوالے سے بتا دے اور ریٹ کیا چاہ رہے ہیں دیرہ غادی خان کے اوریجنل جو ریٹ ہوتے وہ آپ سے ہی نکلتے ہیں اس حوالے سے ہمیں گائٹ کریں اس لئے میں نے آپ کو جلت بلائیا کہ آپ آ جائے جو میرے پاس مندرے موجود کھڑے ہوئے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو کیونکہ ما شاء اللہ سے ان کا وزن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ان کی عمر بھی ایج بھی ما شاء اللہ سے جو آپ کو لاتے دکھاتے ہیں نا وہ لاتے ما شاء اللہ اسی وقت ہی سیل ہوتی ہے ہماری کیونکہ آتے ہیں مہمان پورے پاکستان سے گجران والا سیال کو دس کا نارو وال شکرگاڑ ہفتہ بار جو ہی ویڈو اتھے چڑھتی ہے نا کالے کرنا شروع ہو جاتے وہ کہتے ہیں سب سے مناسب ریٹ آپ کے ہوتے ہیں دیرہ غادی خان کے کیا پورے پاکستان میں آپ کے مناسب ریٹ ہوتے ہیں اور جانوروں کے حوالے ہیں جانوروں بھائی آپ یہ بتیں آپ کہتے ہیں نا سب سے زیادہ مناسب ہمارے ریٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ اتنا مناسب جانور کس لیے دیتے ہیں ہمارے اپنی بھیڑوں کے جانور ہے یہی نہیں کہ ان مندروں میں مندری بھیڑے لیں یا مندرے چھترے لیں یا بکریاں کھڑی ہوئے بکریاں لیں کوئی قسم کا آپ کیٹا گری کا جانور لینا چاہتے ہو وہ آپ ہم سے رابطہ کرتاکتے ہیں مناسب قیمت میں اگر آپ دیرہ غادی آپ نے شہر سے نکل رہے آپ اس وقت ہم سے رابطہ کریں آپ جب آتے ہیں منڈیوں میں اسی اسی ٹائم آپ رابطہ کرتے ہیں ہم نے آپ کی فیلان ویڈیو دیکھی تھی اس میں تو ریٹ اتنا دیا ہوا تھا آپ نے جب آپ ہمیں ڈریکٹ ملے گے نا ماشاءاللہ آپ ہی کا فیدہ ہے کیونکہ فی جنگل بھی جب دانس سے بارہ ہزار ہم آپ کو ڈسکونٹ دیتے ہیں ہر ویڈیو کے ہم اندر یہی کہتے ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں ڈریکٹ ہم سے ملے تو آپ مال ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو آپ کو سیکڑوں کی دیکھیں میرے بھئی بڑڈو سے بڑڈو سے میں پوری تفصیل معلومات پوچھ کے آگے بتا دو کیونکہ میرے بھی دیکھو لینا دینا نصیب اور مقدر کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہوگا میرے بھئی جہاں تمہارا دل کرے آپ کو جدر تمہیں اچھے ملے نا آواز خرید لیا کریں لیکن خریدنے سے پہلے میرے بھئی ایک بار بڑڈو بھئی کے ریٹ چیک کر لیا کرے ہو سکتا ہے دوسرے دوٹ فارم سے جب منڈیوں سے آپ کو ریٹ آپ کو یہاں پہ آپ کو مناسب مل جائیں کیونکہ ایک ذمہواری کہ میرے بھئی آپ گرنٹے کی چیز لے کے جائیں کیونکہ آپ روزی کی بچوں کی روزی کے لیے سلسلے میں آتے ہیں یا کہتے ہیں آپ تھوڑی دو چار مینے خدمت سیوا کریں ہمیں کچھ روزی مل جائے آپ آئیں انشاءاللہ ذمہواری گرنٹے کے ساتھ جانور لے کے جائیں میرے بھئی اچھا بڑڈو بھئی کے یہ بھی پوچھیں گے ٹوٹل تعداد کے حساب سے کتنی ہے اور ان کا وزن کیا ہوگا اور مو سے کیا ہیں اور پوری جو ٹیل انشاءاللہ کو پوچھ کے بتایا نہ تاکہ آپ کو صحیح طرح سے ہماری بات آپ کو سمجھا سکے آپ آسانی سے جانور آپ خرید سکے باقی جنہا تھا یہ جانور تو آپ کو ترے نکھلے نا پیا ماشاءاللہ دو داند جنور کوئی نہ کوئی کھیرا ہونا تھا اسکرائی نہ دو دو داند باقی آو تو سان دے وے منڈی تے جا کے ہی فارم تے باقی نسل دی پہچانی کی تی کرو ماشاءاللہ سے جنہا لے اندر دو دو اگلی چیز لے وے والا کہ آدھے میں ساگر ایک لوئی چیز نہیں پڑھی جنہا لے تو ڈریکٹ ساڑھے لا رابطہ کرے تھا ماشاءاللہ نسل دی پہچان کرے تو بھر وقت ویکسین شدہ جنور ملتے کو بھاکی اگر تو اپنے شارت سے نکل دی نا جی میں تو کال کرے نہیں کہ فلاہ بندے لو ویڈیو کال تے جنور چیک کیا کر کہ ان کے پاس جنور ہے جاں نہیں یا آپ بروکلوں کے ہاتھ پھاس جاتے ہو نا وہ چیز یہ چیز آپ کو نہیں ملتی جو میں آج آپ کو ریٹ بتاؤں گا نا بہت ہی مناسب ہوگا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ جب آپ ہم سے ملے گئے پھر بھی آپ کو ڈسکونٹ کر کے جنور دوں گا کیونکہ ہمارے اپنے جنور اپنی برید کے آج کال جس طرح آج کال عید کا سیدن جس طرح رہا ہے یہی دو داند کے ماشاءاللہ کے دیوانٹ ہے اچھا بڑو بھے یہ بتائیں اور ٹوٹال تعداد کے حساب سے یہ جنور کتنی ہے دو درجان چوویس جنور الحمدلہ بڑو بھے کے آپ کو دکھا رہے ہیں اگر آج دن جو ہے نا جمعہ کا دن ہے میرے بھی جمعہ کا روز ہے اور ٹریک جنور آٹھ ٹریک اور تیسرہ مینہ دو ہزار چوویس نیو اپ ڈیو کے الحمدلہ آپ کو ملنے والی ہے انشاءاللہ بہت ہی موید ہے ہمیں یہ لاٹ آپ کو پسند آگئے اچھا بڑو بھے یہ بھی بتایا کہ یار جو کافی دوست نہیں ہوتا ہے پہلی بار کام کرنا چاہتے ہیں نا ان کو نسل کے بار میں پتہ نہیں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیسے طرح کی نسل بہتر ہوتی ہے کیسے نظر خریدنے چاہیے ہو وہ بڑے کریں آج کل جو عید کا سیزن لینا چاہتا ہے وہ بڑے کریں ماشاءاللہ یہ جو مضبوط جلد والے ہارٹ ہیں ان کو جو گزہ ڈالو وہ کھاتے گرمی سردی یہ جنور پرداشت کرتے ہیں باقی جو ریٹ ہے نا اگر آپ اس سا منڈیوں دے اگر اتھا فارم دے اندر میں وہ ہی ریٹ ہے اگر منڈیوں دے ٹریک ملتا تھا تو آپ کو وہ ہی ریٹ دے سا اگر نہیں بڑے بھئی اگر کوئی دوست نہ کوئی اکیلہ نام ملے تھا کوئی کسی کمیشن کور کو ساتھ لے کیا تھا پھر بھی وہ ہی ریٹ دیں گے جا اس میں کرج میں آپ کیا کہنا چاہتا ہے کس طرح آپ کو کس طرح ملے آدمی آکے آپ ہمیں ٹریکٹ ملے کے فلاں ویڈیو ہم نے اکیلہ ملنا چاہیے اکیلے آپ سے ڈیل کریں صاحب بات ہے میرے بھئی آپ اکیلے مالک سے ڈیل کریں گے اور بڑو بھئی انشاءاللہ آپ کو مناسب ریٹ دے گا جو ریٹ ویڈیو میں سنتے نہ ہو سکتا ہے اس میں بھی اور بھی مزید کمی پیشی کار سکتا ہے ایک ایسا شخص ہے جو اس کے پاس جو بھی مہمان آتے ہیں میرے بھئی الحمدللہ اور یہ ہر روز کی جنور سیل کرنے لگا ہے کار کو بھی سیل کرتا ہے لیکن اس کے پاس جس طرح کے بھی آدمی ہے نا یہ آدمی کو خالی نہیں بیٹا مجھے یہی خوشی ہے میرے بھئی انشاءاللہ آپ کو بہت ہی ہماری ویڈیو بھی پسند دی ہوگی اچھا بڑو بھئی یہ جو جان مارا ہے ان کا ٹوٹیل ان کے یہ بھی بتائیں وزن کم سے کم کیا ہوگا زیادہ زیادہ کیا وزن ہوگا چار تو ساٹھ اور پینسٹھ کے جن کا زندہ لائی وزن ہے جو گوشت کے بتا رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یوسف بھئی ماشاءاللہ سے جو آجا بڑو بھئی جو پاکستانی بھائی لوگ بیٹھو بھائی لوگ جو اگر آپ کے اوپر اعتبار بھروسہ رکھتے ہیں کہتے ہیں بڑو بھئی ہم آپ کے اوپر اعتبار بھروسہ رکھتے ہیں ہمیں دو چاہیے ہیں چار چاہیے ہے پوری لات چاہیے آپ انہوں کیا کہنا چاہتے ہیں دو چار بھی ملے گئے لات ساکتے ہیں آپ کے ساتھ سے ریٹ ملے گا علاقہ علاقہ مختلف ریٹ ملے گا جو لاٹ لیتا ہے لاٹ کا ایک ہی ریٹ ہوتا ہے کوئی لاٹ میں سے دو چار لیتا ہے نا پھر تو اس کا مطابق تھوڑا سا ریٹ ہوتا ہے باقی جو اگر پاکستانی بیٹھے ہوئے ان کے لئے خصوصی ہمارے پاس تاہئے کہ جو ہوتے وہ اس سے فیدہ بھی اٹھاتے ہیں وہ لوگ کیونکہ وہ بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں باقی ریٹ جو ہے نا انتہائی مناسب ریٹ ہوگا جس طرح یہ لاٹ ہے نا جانور کی نسلیں ہیں میرے بھی دو آئیں اس میں ککے بھی ہیں لاکھے بھی ہیں دیکھیں اگر آپ ککے وہ لاکھے جانور دو نسلیں رکھیں گے نا آپ کو پتا ہے جو منڈی میں نا اور کاروبانی کے لئے ہر آدمی کے اپنی پسند ہوتی ہیں یہی چاہتا ہوں ہر طرح آپ کے پاس جانور ہونا چاہیے جو بھی آپ کے پاس کسٹم ہارے نا اس کے مطابق آپ کے پاس جانور ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا وہ ان جانوروں کے در جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میرے بھی آئیں انشاءاللہ میرے بھی اللہ کو حکم سے آپ کو جتنا بھی جانور چاہیے بھائی جو بھائی اگر آپ کے پاس کوئی دوستہ وہ کہیں گے ہمیں پچاس ہے یا دس ہے یا تین تین چار چار فارس گرے پالٹی ہیں آج ابھی تو آپ کے پاس دور درجن کریں پھر ان کے ساتھ کیا کریں گے یہ تو سیمپل کے طور پر آپ کو پہلے بولائے دکھا رہے ہیں زہد کا ٹائم ہے کیونکہ دوست اب آپ اپنے شہروں سے نکل رہے ہیں انہوں نے کہا آپ یا ویڈیو سینڈ کریں تو اس سیمپل کے طور پر یہ چھوٹی سی لات دیکھیں ایڈا ٹائم اگر کسی کو سو چاہیے دو سو چاہیے جانور مل جاتا ہے دیکھیں میرے بھائی اچھا بڑو بھائی سے نمبر پوچھتا ہے نمبر کیا ہے اور کارگو کا پھر سیڈول پوچھیں گے ان کے پورے اور ان کا ڈیماند یہ پوچھیں گے بڑو بھائی ان کے کیا ڈیماند کہتا ہے پوری لات کے اگر اپنی مرد کے دو چار کو چونکے لیتا ہے ان کا کیا حساب ہوگا اچھا بڑو بھائی ان کے پوری تعداد کے کیا ڈیماند کرنے لگے ہیں پوری تعداد کی آج رہے تو مختصہ آج جمعہ جمعہ کا پیکیج بھی دینا ہے ٹھیک ہے نا دوستوں کو جو نہیں کر رہے ہیں جو لات لے گا نا چالیس ہزار کے حساب چالیس ہزار کے حساب سے وزن کیا بتایا وزن ہے ان کا پچاس سے لے گا پینسٹ کے جی پچاس پینسٹ کے جی کا جامور آپ کو ملنے لگا ہے صرف آپ کو کتنی چالیس ہزار کے کیوں نہیں میرے بھی آپ فیدہ اٹھاتے کیوں نہیں رابطہ کرتے ہیں بڑو بھائی سے انشاءاللہ آپ اگر جو میرا دوست بھائی لے گے گیا ہے بینا ڈیرہ غادی کہاں سے جب منڈیوں سے لے گے گیا ہے نا وہ وہ مجھے بتایا کوئی بھی آپ کو نہیں دے گا اچھا بڑو بھائی جو منڈی پہ لوگ ایکے دو دو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ کھڑک ہوئی وہ کہاں سے لے کے جاتے ہیں آپ سے لے کے جاتے ہیں اچھا منڈیوں سے اور آپ کا ریٹ کا کیا فرق نکلتا ہے داستو بارہ ہزار کا فرق دیکھیں میرے بھائی جان داستو بارہ ہزار کا جامور کا فرق ہے میرے بھائی انشاءاللہ یہ نہیں ہے میری ویڈیو بنا کے آپ کو دکھانے ہیں یہ سیریس ویڈیو ہے میرے بھائی فیک نہیں ہے یہ ارجنل ریکٹ آپ کو بتانے لگا جو بڑو بھائی نے آپ کو بتا دیا میرے بھی یہ اتنا بھار ہے نا آج میں نے دو تین بندوں سے اٹھوایا کسی سے نہیں اٹھا اور کمر دیکھیں میرے بھائی دیکھیں یہ دیکھیں دبال ایڈیو میں ماشیلہ جانور آ رہے ہیں اور یہ چیز دیکھیں میرے بھی دو گکھیں کا جانور ایک فٹ کے مطابق آ رہے ہیں جانور اتنا مناسب انشاءاللہ آپ کو دل خوش ہوگا بڑو بھائی اپنا موبائل نمبر آپ بتائیں زیرو تین سو پنتالی اکیس تائٹ پائنسو سنتالی یہ بڑو بھائی کیا نمبر ہے آپ کو پوری لات چاہیے دو چاہیے ایک چاہیے کارگو چاہیے میرے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کارگو بھی لے سکتے ہیں ایک کے دو دو بھی لے سکتے ہیں پوری لات بھی لے جلتی رابطہ کریں مناسب انشاءاللہ آپ کو جاموریے مل جائیں گے